اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آئیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے پندرہ دن کی جمع کیوئی بلائی لی ہے جسے میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا رات کو اسے میں نے فریز میں رکھ دیا یہ آپ نارمل ٹمپریچر پر آ چکی ہے اب ہم اسے دہی سے جھاگ لگائیں گے 2 ٹیبل سپون دہی لے کر اس میں ایڈ کریں اور اسے مکس کر کے مزید 5 سے 6 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں ایسا کرنے سے بلائی کھٹی نہیں ہوگی دیسی گھی بھی ٹیس فل بنے گا اور میٹھا بھی بہت ہی زبردست بنے گا ہسپے ضرورت بلائی لیں اور جگ میں ڈالنے کے بعد تھنڈا چل پانی ایڈ کریں اور اسے کور کرنے کے بعد جوسر چلا دیں تقریباً دو سے تیم منٹ وقفے وقفے سے چلانے کے بعد ہمارا مکھن ریڈی ہو جائے گا لسی نیچے بیٹھ جائے گی اور مکھن اوپر آتا جائے گا اب ایک چھانی کی مدد سے لسی اور مکھن کو الگ الگ کر لیں ایسا کرنے سے لسی مکھن سے اچھی طرح نکل جائے گی آپ چاہیں تو ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ دن کی بلائی سے اچھی خاصی کونٹٹی میں مکھن نکل چکا ہے اس سٹیج پر اسے کسی ایٹ ایٹ بوکس میں ڈال کر فریزر میں شیف بھی کر سکتے ہیں تو آئیں ہم مکھن سے خالص دیشی گھیب بناتے ہیں مکھن کو کسی کھلے برتن میں ڈال کر چولے پر رکھ دیں اس دوران آج آپ نے میڈیم ٹو لو رکھ دیں ملٹ ہونے تک مسلسل چمت چلاتے رہیں ملٹ ہونے تک مسلسل چمتے ہیں مکھن تکریباً میلٹ ہو چکا ہے اس سٹیج پر ہاف کا پاٹہ لے کر اس میں شامل کر دیں یہ تکریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون بنے گا اس دوران چمج مسلسل چلاتے رہیں جلدی گھی الگ ہونا شروع ہو جائے گا گھی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اس دوران آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ نہ تو اسے زیادہ جلانا ہے کہ اس میں اسے سمیل آنا شروع ہو جائے اور نہ ہی کچھا رکھ لینا ہے کہ اسے سیف بھی نہ کر سکیں موسیقی 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 جب جھاگ کی شکل میں گھی اوپر آنے لگے تو ایک سے دو ٹیبل سپون پانی لے کر ہاتھوں کی مدد سے چھڑک دیں ایسا کرنے سے جھاگ نیچے چلے جائے گی اور ہمارا گھی سالوں سال خراب نہیں ہوگا اب میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ایک مرتبہ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا لائٹ گولڈن کلر کا ہو کر برتن کی سطح پر بیٹھ چکا ہے اس ٹیج پر گھی کو چھنی کی مدد سے علاق کر لیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں خالص دیسی گھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے گھی سے آٹے کو علاق کرنے کے بعد ہم اسے بھی ویسٹ نہیں کریں گے اسے دوبارہ اسی برتن میں ڈال کر مزید دو کپاٹا شامل کریں اور آئے ہم پنجیری بنانے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی سے ساتھ ادھی لائچی کی دانیں ڈال کر لو فلیم پر اسے بھون لیں اس دوران آپ نے آج بلکل دھم والی رکھنی ہے موسیقی موسیقی دس سے پندرہ منٹ بھوننے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہماری پنجیری ڈائی ریڈی ہو رہی ہے تو اس میں ہسپے ضرورہ 2 ٹیبل سپونز دیسی گھی ایڈ کریں موسیقی 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 ہماری ٹیسٹ فول پنجیری ریڈی ہو چکی ہے ہماری آج کی ریسپی مکمل ہوئی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی